ہے تو ذرا چیک کر کے بتانا کیونکہ میں نے کلکولیشن کرنی ہے کہ میں پرتگال سے کتنی دیر پہلے باہن رہ چکا ہوں اس نے مجھے فارو ایئر فورڈ پہ اگر آپ میں سے کوئی فارو کیا یہ شاید رہے ہوگا تو دھوتا سا ایئر فورڈ ہے تو وہ بندہ مجھے وہاں پہ بیٹھا ہوں کا آفیس آفیسر جو تھا وہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم اس ڈیٹ کو ملان سے ایجزٹ ہوئے تھے تم اس ڈیٹ کو چیک ریپبلک پراغ میں پینٹل ہوئے تم اس ڈیٹ کو تم نے ناپولی ٹرابل کیا تم اس ڈیٹ کو پیریس آئے یہ سائے شہنگن کے اندر جو ٹرابل تھا یہ کیونکے پاس تھا نہیں نہیں یہ انٹری اور ایکزٹ کی بات کر رہا ہوں کہ شہنگن سے باہر آنا اور جو جانا تھا تو وہ بندہ مجھے فارو ایئر پورٹ پر اور اس نے مجھ سے پوچھا گیا تھا میرا نام اور میری ڈیٹوں پر ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں واحد ماسٹر مائٹ قوم ہیں جو بھی انہوں نے کہا کہ جی میں آ گیا ہوں اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا ان کا وہ بھی جائے گا مجھے یہ بھی پتا ہے لیکن اگر کسی کا دھیان اس طرف چلا گیا جب انہوں نے نام اور ڈیٹ اپ برس کے ساتھ دیکھا کہ آپ کی انٹری اور ایکزٹ کب کب ہے تو پھر آپ کو ریزنس کارڈ نہیں ملنے لگا سر یہ ذہن میں رکھیں جب آپ شہنگن چھوڑ کے باہر آگئے آپ کو اتفاقہ نگر وہ چیک نہ کیا تو یہ آپ کی قسمت ہے لیکن اگر انہوں نے چیک کر دیا تو پھر وہ آپ کو پوچھن کریں گے اور جس آرٹیکل کی طرف آپ جا رہے تھے اس کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن اگر آپ ایٹی ایٹی نائن کی بات کر رہے ہیں تو پھر میں بھی آپ نکل جائیں اس چیز سے لیکن اگر آپ شہنگن کے اندر اندر ٹریول کر رہے ہیں وہ بھی ہی ہی اسٹری نکل آتی ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک ایک ایر لائن کا بھی ریکارڈ نکل آتا ہے جو لوگ پانچ سال پہلے گئے ہیں دس سال پہلے گئے ہیں ہم کبھی یورپ یورپ کی بات کرنے ہیں سر ہم یہ کوئی ریجسٹر میں انٹری نہیں ہو رہی جہاں پہ وہ ہمارے یونین کونسل کے چیرمن نے جناب کو ریموور سے پھٹا آکے تو سارے قرآن پہلے ہیں ہاں نہیں پہلے سوال کے جواب ہی ہے کہ آپ گروہ آپ فائل آ کرواتے ہیں تو وہی شایدہ سال پہلے گئے میں دکھو ہیں میں پہلے گئے میں دکھر میرے گھر ہم مصاقت کو پہلے اس ویزے پر جاتے ہیں وہ اس ویزے دکھا ہے ہمارے باس پر پندہ دن کامیتا ہے ہم یہاں